الحمدللہ وَسَلَامُنَ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَا اَمَّا بَاد فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَاتِلُ اللَّتِي تَبْغِي واجب الاحترام سامینِ اکرام سلسلہ حضرتِ امیر المومین علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عن دی خلافتہ چر رہا سی بِعَاب دے زمانہِ خلافت تین جنگاں ہونیاں جنہ تنہ دے بارے سرورِ عالم فخرے بنی آدم حضرتِ محمد الرسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش گوئی فرمائی دس جتہ ایس تو ایس پریشانی یا تشویر مبتلا ہون دی بسانوں کی پتا کہہ رہا حق رہی دی کوئی ضرورت نہیں رہی خود اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح طورتے فرماتا کہ حق علی جنال ہے پہلی جنگ جمل دی یہ توری سامنے بیان ہو چکی جنگ جمل دے دو ایفریقین تقریباً برابر دیس حضرتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلار زبیر عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےالکل اے پردے برابر ہے اے بھی جنتی صحاباتوں سی اشرام وشرا سی اے ام المومنین ہیں او جنگ چی ہوار ترانی اس تو ہوئی باچ کوئی ادا نہیں ہویا نقصان وہ سارے آپس محبت کر دی سی ایک دوسرے دا احترام کر دی سی آج بیان حرب سفین دا ہے کہ جنگ سفین دیڑی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ درمیان او دا بیان اے دیس پردے برابر نوندہ سوال نہیں ایک پردے جس سب کوش ہے اور دوسرے جس کوش بھی نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے نا لوگ بے یو قاتبے وئی سیوانا دی شانہ بیلکل ایڈا وڈا فراد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے نال مقابلت لیا ہے حالانکہ انہ دے خاتے کوئی فضیلت نہیں سرے تو کوئی فضیلت نہیں سلام لیا ہے حضور صلی اللہ عنہ کوئی شاہ نہیں ہونے دے پردے اور حضرت علی دے پردے سب کوش ہے ایک بھی شاہ سی نہیں جڑی ہوتا نہیں اس پاروں پہلہ تیدا سننے اے کتر صفحہ فتر باری بخاری شریف دیشارہ ستویں جل تو فرماؤں دے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارج موت برسندانہ سادے کو جو کچھ حدیث کیا سے ریکارڈ ہے جو فضیلتان تے انہ دے مرتبے آئے کسے صحابی دے حق نہیں آئے حضرت ابو بکر دے نہیں آئے عمر دے نہیں آئے انا کلوں دین دی خدمت بہت اللہ نے لئی ہے مگر فضیلت حضرت علی دی یہ دین نہیں کوئی آئی جنہی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے فرمایا اے احمد ابن حنبل آن دے اسمائل قاضی آن دے امام نسائی آن دے بلے فرمایا جو ریکارڈ موجود ہےنا ایک بندے دی شانچ جید اور صحیح سندانا وہ بزائل نہیں جنہی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے جنہی اور وجہ بھی علی رضی اللہ عنہ پتہ لگ گیا بھائی باج جو کچھ امت نے کرنا تھی جو دے پیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کر دے بھائی خوش کوئی اللہ عنہ دا خواب کرے ہو علی جیسے بندے نہ چاہنے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی سن لو کہ امام بخاری رحمت اللہ عنہ دی کی رابے سے دی شراج امام بن حضرت رحمت اللہ عنہ فرماو دے کہ ہمیں پلڑا برابرہ لیکل کرنی یہ مکاری ہوئی ہے کیونکہ نوے سال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حکومت کرتی رہی ہے مشرق مغرب دے ممبروں دے تب دے سی حدیثان کرنے والے بدقسمتی تھی بہت ملک گیا سی جو دے پیسے کھان دے سی تکارہ رسول اللہ عنہ دے سی اونا پلڑا ساما کرنے بھی آر دوں میں صحبیہ لڑے تتاکی ایڈا وڈا ظلم ہے کہ انہوں ظلم عظیم کہنا چاہی علی جدے بارے چہینیاں حدیثان اور در ایک بھی حدیث نہیں فرماؤں دے اے لمبا چوڑا لکھیا کہ لوگاں نے کئی آنے رسالے لکھے ابن ابی آسم نے ابو مرغلام سالب نے ابو بکر نکاش نے مگر جالی حدیثان بیلکو لمن کرت بنا بڑاکن امیر معاویہ دی یا آشان ہے یا آشان آشان ہونے دی کئی مرلان بیان کرتے نور دی چادر ہونے اے دے بے خوف خدا آتا ہوں پہ ممبر رسولت سے تسی جالی حدیثان بیان کرتے کہ آپ نے فرمایا میرا نا لے کے کوئی گل کئی جڑی میں نے ٹھکانا جاننا میں تسی ہی حضرت سے معاویہ دی فکر کرتے ہیں کرتے ہیں اپنی کرو پہ جالی حدیثان سناؤں دیں تو فرماؤں دے کہ امام بخاری دے استاد جلے سے ساکھ میں رہو ہے فرماؤں دے معاویہ دے عزت کرتے ہیں اہل سنت سے مگر اجلے نہ ہونا کہ آپ پائیے نا دی حدیث کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی فضیلت چھے یہ سب جالی ہے بڑی بڑی گل ہے پہ اپنے یقیدے دے خلاف پہ صحابی ضرور مننے مگر فضیلت کوئی ثابت نہیں اجلے بھرا قصصہ سننا گالتات سمجھا ہے پہ علی دے مقابلے معاویہ دے بارج گال کرنا ہم بالکل زمین اسمانوں میں لاؤنا اور اس پاروں جنہوں امام اہل سنت دیوبندی ازراد کہیں گے دنے لخنو شنیاں دے عدلی ڈیرہ دایا مرنہ بشکور رہا ہم تلال راکھنوی انہوں نے رسالہ کر دے مگر عدل انہوں سے جزوں کو پوشتہ سے میرے وہنے گئی آرہا میرے معاویہ دے پچھے جلے ہو گیا انہوں نے جتے ہیں سافتی بیدے بڑی گل ہے حضرت شرینا مقابلہ کوئی شرم کرو شنیاں دا رد میں صرف کرنا مرے ایک آدھا رد ہویا میرے معاویہ نو چکر حضرت شریدے برابر لائے تلال زبیر دی گل حضرت شریدے بلکل لگیا اس اسی سن چکے میں پڑھ رہا اے ان ٹھیک رکھنا بھی وہ لوگ اور نویئے دے پہلہ دے مسلمان بھی انہوں نے یہ مہن تھا انہوں نے کی پتے مکہ اے واقعہ سننا تاکہ ذہن جدا پہلہ انکلیر ہو جائے بھی کبھی اس بیس ناکھوں کہ حضرت شرید حضرت شریدے سے معاویہ عریب نار رہا واخرہ جبن جوزی اعظم من طریقہ بلہ بن حمد بن حمد سال تو ابھی مات قولو فی علیم مواویہ اے نچوڑ دے اور اے توفہ طلاب دی جلی ترنلی شریدی شرعہ چھو دے اے لحضی ثالم مولانا بدرمان مبارک پر رحمت اللہ وہ بوئے ہو لکھے ہو پہلا بھی لکھے حضرت شریدہ اے بھی لکھے اور شرعہ ایسی یا انہ المعبود اور توفہ طلاب ایس ہندوستان تکر کوئی کام کی تاج مات اہل حدیث صرف دو شرعہ جیلی مغرب مشرق منیاں جاندی ہیں عرب عالمی تسلیم کر دے بیارے نہ ہندوستانی عالمانے خیر کر سی انہوں پڑھو کیوں ہے میں بچ گانا گلا کر دیتا میں ہر مسجل آج واقع کر بلا بیان کر نہ کوئی علم نہ عقل خدا تو ڈر جاؤ عدل کرو اور میں تسی سارے مجمع دے لوگ موجود دے اللہ نوحادر ناظر کیانا اگر ذرا بھی ڈسٹپوٹڈ معاملہ ہوئے کیلی ارد ناللہ چگڑا ہوئے کوئی آن دے وہ بھی حق دے میں خدا دی قسم بیانی نہ کرو علمائے اہل سنت کو ہوئی دے کیسے مدل سے تسی بنا رہایا کشنیاں دی زیچہ میں لوگوں نے دماغ خراب کر رہا ہے کیلی چوٹھا سی خدا تو ڈر دے اہل سنت اور اہل حدیث تو ایک بندہ بھی کوئے نہ کیلی دلاؤ غلط سیئے نہ صحیح میں نہیں بیان کروں کیونکہ وہ بھی راہ موجود ہے ہے نہیں چوٹ بغلب دے سارا آر میں اسلام چودان سال تو متفق ہے رہ گی گل بے وہ جڑے چگڑے انہوں کی سمجھے دے کشنیاں آکھا اب ہیگل سارے باغی ہے مگر اجتہاد بھی غلطی ہے سمجھے جگلتی لگ گئی ہے انہوں نے نیت نہیں ہے کشنیاں آکھا یار اجتہاد کالا دیان پوچھ کے دنیا نے لارے سارے لڑے ہیں اے اہل سنتمی ہیں دو رائے ضرور ہیں مگر آج رہا وہ صحیح تھی توبہ توبہ جمع نہیں کوئی نہ بریل بھی نہ دیوبندی نہ اے رزیز کی کچھا جائے کوئی ہوئے اختلاف سے بندہ آج رہا ہے جنہاں یار چلو رینڈ دے انہوں نہیں اختلاف نہیں ہے بلکل اتفاقی اجمائی اور مسلمہ کالا امتی جنہوں یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں اس باروں اس بارے خاموشی گنگا شیطان بننا کہ مسئلہ کہہ رہے سنت برباد کر رہے ہیں پردہ کی پایا کشنیاں دیئے کے لئے ظالم دے پتروں اپنی کتاباں کٹو بڑھو کھانے ہیں لفظ زہریلاں بول دیو بگلے دی ماتی مارے سوچنا ہی بند کر رہے ہیں بہابی کینڈی پہ توہید بہابیان دا ہے اے مسلم کے اہلے سنت دیرانا انہوں کہتے ہیں اے دشنیاں دیگل 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 عقید دیگل دیگل کتاب ماں فقہ دیگل دیگل کتاب ماں تفسیر دیگل کتاب ماں حدیث دیگل ایک لیاو میرے سامنے جنہیں اہلے سنت پہ اختلاف کیتا ہے اہلے حدیثوں کہہ رہی حق تینی ساری یہ جنگات کیا کہ وہ اپنی ساری حروب اور اپنی کانا مصیبت حق ہو دینا دیگل دنیا کو سمجھن دی غلطی ہوئی ہے یہ جان بوجھ کے ہوئی ہے اے روڑا بکھڑا ورنہ حق تحلیدہ ہونا کوئی شخص بانے تو فرماؤں دے اے سمجھو ایک سو چار سفا واخرہ جب امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل ایڈے پرہیزگار اور نیک ورید پتر عبداللہ تم روایت کر دیکھا ہوں میں اپنے ابا جی نے پوچھا کہ ابا جی اے علیہ رمحبی جیڑا محمد اس بارے جی تسی کیا نہیں اے ڈا وڈا پرہیزگار آدمی گھڑا زبان ہی نہیں سی کھول اب چھے جی کہ ہی بتنا ہو جائے فات رک امام احمد نے دیر تک سر چکایا سمہ کالا پھر کیا بیٹا نچوڑ دا سنیاں تھے اے لمنہ علیہ کانا کسی رضا کہ علیہ دے دشمن بے شمار انہیں اسلام نے جو کچھ پیدا اس تو جنہ دے مام باپ دادے وڈے سی اوہ ویڈی سی بڑے بے شمار دشمن سی علیہ ففتش آداؤ لہو اے بن انا فرد بینا لائیا علیہ دا قیب لب اے دے چی کوئی خامی لب یہ دعائی جذیب علی کیا فلم یا جے اے بنی لب آئے نا کوئی اے بنی نکڑے آو دین تو کھٹے آوے کر دی فا آمدو الہ رجلین کب ہاربا اے نا پھر ایک دجی چال چلی اللہ نو تھلے لے اندہ طریقہ بے کادمی نو اے نا دجی نو اچھالوے بلو گا علیہ ہوئی موابیت پاسنگ فا آمدو الہ رجلین کب ہاربا اے پھر ایک ایسے آدمی چال پہ جنہیں جنگہ لڑیاں سی حضرت علی رجلین فاترہ ہوکے آدم میں نم لے علی علی ناکھ بدماشی کر لی اور مکاری کر لی پھر انہوں بڑا آئین او دنیا شانہ بڑا آئین کہ وہ کاتبہ وی سی وا کردہ سی یا کردہ جلی بنا بنا کے پاس آئے نا برابر کرتا سارے لوگ بے وکوف ہو گئے پھر علی دی حرم ہوگیا کیا دو میں صحبی لڑت کی توبہ 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 زمین اسمان دا فرق جنگہ بدر لڑا اہد لڑا خندک خیبر او جنہیں رہا دیتا اس بندے میں جنہیں کوئی دین دا کاملی مکہ فتح ہو جائے اسلام قبول کیا معافی ملی تو مکاری دے تولتے چلاکی کر کے کلین اٹھلے لیا انڈا طریقہ کیلی شان بڑا دی فاشارہ بہاز ایلا مختلق کوہ لے معاوی من الفضائل ممہ دا آسر اللہ امام نے جس چالبازیدہ ذکر کتا فرمایا وہ اشارہ کتا آمد بن حنبل نے اے اونا حدیثان دی طرف اشارہ جڑی گیا لوگاں خود کرنیا امیر معاوی دی شان جنہ دی کوئی اصل نہیں بلکہ روان دا موٹی ہے نہیں گا کوئی وقا دوارہ دا فضائل معاویہ حدیث کسیرا لب انتے روز بوج لب پڑنیا رسالے پرے امیر معاوی دی شان آشا لاکلہ سفیہ ما اس دیو من طریقلی سنا مگر جے راگیاں پر خیال جائے دساندان بے کیا ایک وی سئی نہیں نکل ایک وی تھوڑی بہت جاندی تا دی کوئی بھی نہیں بچی وابی ذالک جدو میں ساکب بنو راہ ویبن نسائی وغیرما واللہ حاد امام نسائی بھی کہا گیا امام بخارید استاد کہا گیا کوئی فضیل دی اس تو علید مقابلے جنہ تلاز بیرنوں لیاو تا آشا کو گال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور کی سمجھے لو وہ معاویے بڑھ گئے شروع دے مسلمان ہیں محاجر ہیں حجرتان کسی ہیں جہاد کی تے انہوں کو جڑی غلطی ہوئی تسیل سن چکے کہ زبیر میدان چھٹ گئے اوڈا قاتل آیا علی نے کہا تیر میں دوزہ خدی بچار دینا تیرہ میدان چھڑنا چاہا مروان نے تیر ماریا اور لوگ بھور کی سمجھے انہوں نے جڑا روندہ ہوئی ظالم ہے حضرتان چلیدنا جانگے لڑت پہ ٹھیک ہے ہوئی مگر روز پارو انہوں نے برا پرا کہنا ہے اوہ غرط بات ہے انہوں نے جانگے ہور طرزی ہے انہوں نے یہ نیتہ نیک ہے اما عیشہ بھی روندہ ہے وہ گزر چکا واقع ہے تو پہلی تیگہ لے ہے بیس بارے جا اپنے ذہن کلیر کرو کہ معاملہ نزائی نہیں بیس مسجل چے بیان انہوں نے کہ علی غلط ہویا ساکھلوں کی کہنا ہو نہیں انہوں نے شیعات نہ کوئی ہو رہا ہے اوہ جو صحیح مسئلہ کیا دیندہ تو ناسبی ہیں دشمنان البیدہ مذہب ایسے مانے زندہ کیتا مروان تو بڑڑا کسی نے لے آئی نہیں سنا رافضی ضرور موجود سی ناسبی مٹ چکے اے مروانی مذہب پھر زندہ کرتا کہ سیدنا امیر المومی عزید رضی توب آتا باتا باتا بڑڑ لانت ہے نا لوگان امام حسین بھاگی قرار گئتا یہ تو سن چکے تسی میں چیلنج کرنا ہوں بھی پچا دیو انا تک کہ نا لو جنان تسی سمجھ لے کہ آلم اسلام تے اہل سنت امام گزرے دیو پھرستو نا دی چودان سال یا خود منو کہ ایسی اہل سنت کوئی نیسی دشمن آنے اہل بیعت چلو پھر بیعت ہو گی بکھری مگر پہلاں کلیر کرو کہ تسی ہے کی اگر اہل حدیث دے اہل سنت نا لو کڑے کڑے امام گزرے ابن تیمیہ ابن کسی ارزا بھی پھرست دیو میدان چنن یہ کتابان لکن سا کے گالم ہو کے میں اپنی رولا پائی نہ تو یہ کوئی مکدی ہے پھر کر کوئی اتھارتی من ہو کہ کون امام گزرے اہل سنت جنان کوئی خراب بھی نہیں فیصلہ ہو جائے کمیں ذہن خراب کتاب سے کتاب نام راض لکھی جاندے کہ لہو جی حدیث این سے یوں سے نہیں امام آن برماد دشمن زور لا چکے کہ دا کوئی اب لبی نہیں لبا چلاکی پھر شروع کر موابیانو انہا اتھار کر دیو کہ لوگوں نے برابر دے جی دو ہیں کوئی برابر اس لئے پہ رسول کریم علیہ السلام نے اس بارل کی فرمایا آسمان دے سورج برگی جال خود ابن تیمیہ ویال جواب صحیح جب پیش بنیاں لکھیا حدیث دیفتر پڑھے متواتر جنیاں حدیثاں گنیاں گئے کہ جناد شاکی کوئی نہیں یہ ہونا چوا حضرت ایشہ رضی نے کتے آلی ایک سینا اے چوبی صحبہ کرام تو مردی امت دیو رحمہ رہے ہیں متواتر جنیاں یہ دیشک کرنا دے دائیں دنیاں آخر قرآنی نہیں اترے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے واضح اعلان فرمایا اور جیسے بندے دے بارے فرمایا او دے لیوی ذرا سون لینا جب او کون ہے کیونکہ نیری گر نہیں ہی صرف ایک گلی سننی ہے لوگوں نے پڑھنا ہے کیوں بندے کیسے ایک طرح دے دے جنہ دے بارے سے زور نے پڑھنا ہے امار ابن یاسر رضی اللہ علیہ السلام امار اجڑا آ پرے دے باپ یاسر رضی ماں سمییا شروع جنہ نے کلمہ پڑھا اے مکہ دے رہنوارے نہیں انا دے والد سا یاسر آ کے مکہ رہ پیسی مکہ دے سرداران آرد بنو مخزوم نے انہیں موعدہ کر رہا سی ماں سمییا جنہوں عالم اسلام سارا آنڈا سب تو پہلا جڑی اسلام دی شہید ہوئی ہو یاسر دی امار دی ماں سمییا نو شہید کی تاگی یاسر نو اور امار نو سمییا نو جو دکھ جنلے سے زور پا گزر جیسی دیکھنا انتہا تیٹی سی ظلم دینا وچارینا پر جیسی جینا آپ نے آکنا صبر اللہ علیہ یاسر فائن نمائد اکم جنت یاسر دے کروالے ہو صبر کرو تو آڈا ٹھکانا جنت یہ وہ مارس رسول کریم علیہ السلام نے دے بارے جو کوئی فرمایا حدیثہ پر ہی ہیں جنہا جو ایک امام بخاری باب مناکب امار و حضیفہ رضی نمائد جلے آئے کہ ایک شخص شام گیا دو رکھتوں نے نواز پڑی حضرت الکمائن کہ اللہ ہم یسر لی جلیس انسال ہے اللہ میں نے یہ تھے کوئی نیک آدمی نصیب کر جلے کوئی میں بیٹھا شام آیا کوئی اچھا نیک آلم لبے جلیس مجلس بہا تو میں لوگاں گیا جا کے بیٹھا وہ تھک شخص ہی جو آیا تھے میرے کوڑی بے گیا میں کہا تو کون ہے انہیں کہا میں ابو دردہ ہیں ابو دردہ و امر اڈا وڈا صحبی کے حضرت عمر نے شام جلا سی انہیں جتا سی کہ فتح آئے تھے دین تم حلقہ بنا کے بے گیا اس علاقے سب دین ابو دردہ نے پھیلایا عراق عبداللہ بن مسعود نے بٹھاتا کہتے تو صرف یہ سب رفعہ علیہ نہیں سی کر دے میں نے کئی کم بخت بغل دے رہے ہیں کہ ابن مسعود ایسا جی ایسا اپنی آقبہ دنگلی کر دے یہ ہو جا گیا گزرے میں تمہارے علاقے کے اس پرد کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراقوں نے سمال لیا شام ابو دردہ بیک تو میں آکھا کہ میں اللہ کو دعا کی تیسی کرلا میں نے کو بہتر ساتھی دے اللہ نے دیتا کہانے لگے میں منانتا تو کتھ ہوں دا کہتے تو میں احل کوفا میں کیا کوفے دا میں کہا رہا والے سے اندکو ابن عمی عبدن صاحب النعرین والی وسادر مطرہ وہ کہاں گئی یار تو اے شام کرا عالم لبنا سی کہ اللہ میں نے نصیب کر تو اڑے چوہ نہیں رہنگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفر اور حضرت جتنی آؤ سمال دا سرانہ حضورت آؤ دے کل ہندہ مسواق اور حضورت آؤ دے کل ہندہ صاحبہ نے آکبہ تیک گندی کر دی بیکھا ہے اس مسئلے سادے خلاف وہ صاحبین برا کہنے لگ توبہ توبہ احسانی ہونا چاہیے لگا مسئلے سے اختلاف کرو مگر وہ احترام گم کرنا فرمایا ابن مسعود ہے نہیں سلتے جتنی آب دنیا مسواق آپ بھی وضو دا پانی او نال لکے رہے اے افیقم اللہ دے ادار اللہ من الشیطان یعنی اللہ نسان نبی حضرت مارضہ کی بیان کی تا اے ٹین ہزار ست سو بتا لیے بیسا مارضہ فیصلہ کنے آپ نے آکھا اے دے پاروں فیصلہ ہونا بے کڑی پارٹی ساتھ چاہے حدیث آج ہوگی توڑے سم نالی فرمایا تو ہڑے اندر کوفے چوہ نہیں سی جتے بارے چلا دے رسول نے اپنی زبانہ فرماتا کہ اللہ نے انہوں شیطان تو محفوظ کرتا سب کو شیطان آؤ گا ہم مار کو نہیں ہونا رگ شرعہ ابن حضرت احمد علیہ فرماؤں دے کہے دے ہم مار جی گلانت اسی کر لیے اس معاویہ نے مار دیتا کہ ہم مار گلانا چاہوں دے اور کئی نام راض رسالے رکھ رہا ہے فیصلہ عالم جیسے رہنا کریں رکھے شیطان آدیسان علم دا حال ہے بخاری نہیں پڑھنی فیصلہ عالم مرزود ہی کتابہ پڑھنی بخاری کھٹا مار دا لے بخاری دی بخاری دی بخاری نہیں رہی شرم کرو کوئی دین دا خیال کرو حضرت احمد علیہ فرماؤں دے بارج رسول کریم علیہ السلام نے جو کوئی فرمایا تو لکھ دے حفظات کہ ایک جی جی گلر امہ عیشہ رضی نے فرمائی ورول بزار من حدیث عیشہ بانوے سلا ستویں جی امہ عیشہ فرماؤں دیا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکور میں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرماؤں دیا سنیا کہ امہار اپنے سر دی چوٹی تو لے کے پیر دی تلی تک ایمان نہ پڑے آئے اے امہارہ جڑا میدان تایات گل کھلی پہلی جڑا حیگہ سے حیگہ یارہ دی رسول اللہ نے شانم کرتا امہارہ دس گئے سی بینو تمہارے والا ٹولا کی ہوگا حدیث دی کتاب میں چھڑکے مرکے ساری عمر تاریخنوں گھڑا کر دیا اور جنہوں یزیدنوں بچوندی واریم اوہ سے تاریخ بنا رہی گی یار جندے میں برانتے اوہ ہی تاریخ گپاں پڑی جندے کر بہت حدیث دی کتاب میں گھوم ہوگی ہوا کیوں نہیں یہ در ہوں گے تس نے تو ناری پھر فرمایا پھر اس سے دے بارے رسول کریم علیہ السلام نے ایوی بات بیان فرمائی کیسی واضح ابن مسعود فرماؤں دے اور اس سے دنے حضرت عاشر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے امار نے جدوں دو چیزوں نے اختیار دتا گیا کہ ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے مگرہ زیادہ بہتر ہے تو امار نے انہوں نے دینا چھو عرشہ تھا ہوا جلی دعا چھو زیادہ صحیح سی انہیں انہوں نے اختیار کیا ایک کٹیاتے نہیں رہا ہرانکہ جیزوں بھی تھی آر آت رہی اے تھوڑی نمونے دیتا اور پڑھ دیتی ہیں کہ امار کیسی رضی اللہ تعالی باپ یاسر گیا کافران دیتا ہوں مان سمئیہ گئی ہمار زندہ تھا ہونے مسجد نبی اللہ دی رسول اللہ علیہ السلام نہیں بنری رہی توسی شروع سن لیا ہے پھر نا رسول عکیم صلی اللہ علیہ وسلم غالم علیہ با کہ اللہ جی طرح چھے ہر وحیدان ہے یہ بھی غلط کی لیا ہے یہ بھی کوئی نہیں اللہ اپنے نبی دست رہنے کوئی نہیں یہ بھی چوتی ہے نبی وہ پھرکا تھا اللہ نے انہوں نے اطلاع نہیں دنیا بہت پچھلاوی دستیات اپنے وقت دستیاد کیامت تک دستیاد بے شمار خبران جنہی اللہ علیہ وسلم نے دستیاد وہ عبدی نبود دے نشانہ چوان کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے ایک متبات پر حدیث دی دو وری بیان فرمائی ایک وری تے مسجد نبی بن رہی سی ندینہ شریف جی مسجد بن رہی سی لوگ ایک پتھر چکے لہوں دے سی ہم ہر دوزوئٹہ چکے لہوں دے محنت کر رہا تھا رسول کریم علیہ السلام نے جیسے ویکھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناڑی مٹی چاڑی پیارنا ناڑے دکھنا ہوسو رہی فرماتا اے صحیح بخاری چار سو سن سالی نمبر حدیث دا باب تاون فی بنائل مسجد کہ مسجد بنائل مسجد کرنے فرمایا حضرت ابو صحیح خضری فرماتا ایک اللہ رسول اللہ ناڈا سکے لہے دینا مارو یہ چکر چلا دینا نوے سال تنخواہ کھا دینا منو میں یا دینا چند تو لے کے سپین تک ممبر ہو رہا اور یہ کو کیسی خوش گیا سب پتھر رہے حکومت چھاڑا اے لالچی مرلوان نے دین مٹا جنا سی مگر شکر ہے حدیث دینا بچ گیا فرمایا سی ہے کہ پتھر لے یہ مار اللہ بنا تینے لبنا دو دو اٹھا فراہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ مار کی کی دین ایکی کر رہے ہیں ماں شہید ہوئی سب تو پہلا باب ماریا گیا اللہ رسول نے پھر اٹھ کے مٹی چاڑی بری لگی سی فرمایا امار تیری حالت قابل رہے میں تو ایڈا دین دا کام کر رہے ہیں تکتل اور سیات الباغیہ ایک باغی گروہ سمجھ پیدا ہونا ہے جنہیں قتل کرنا ہے تدوہ ملالجنت یدوہ ملالجنت یدوہ ملالنار فرق اینا ہونا ہے اہم اینا مٹھا جنبی کو گلیا فرمایا امار جدر سدہ ہونا ہے جدر جنت ہے جدر و قاتل سدہ ہونا ہے اور جہنم اور جہنم وال برا رہا ہے ان کے امار جنت وال برا رہا ہے اور اس پاروں میں امام ابن حضر پر لکھ دے کہ حدیث کو ایک نے بیان کی دماغ امینا صحابہ بے شمار کتادہ بن نمان امی سلمہ ابو ریرہ عبداللہ بن عمر بن عاز عثمان بن اففان حزیفہ ابو یو ابو رافع خزمہ بن صحابہ معاویہ عمر بن عاز عبو الیسر امار نفذ وکل آمن آلام وکل آندت برانی و غیرے کتاب و آجے پڑھیں و غال و ترقیہ صحیح حسنہ یہ جنیاں صحابہ چاہوئے زیادہ جنیاں صحیح حسنہ و فی انجمات آخرین اسورات آنجے ہوڑوی بہت صحبار تعبین تو جناں دیگنٹی مشکل ایڈی مشہور حدیث رسول اللہ جی جنگیں سفین ہوئی او دنوں ویلے ہوئے حضرت علی نوے ہزار دی فوج لیا کہ امیر مہا بھی آگئی بریائے فرادہ کنارہ مل لیا علی جان تو پہلا قبضہ ہو گیا کہ پانی نہیں دینا بری قبی سنت جڑی پتر نے بھی زندہ کی تھی پانی روک لیا حضرت علی رضی اللہ پہلے یہی کوئی بازرالہ طریقہ کہ پانی نہ دے جنگلہ نہیں بندیاں لڑو نہیں اونا پھر فوج انہوں حکم دیتا یا انہوں کتے لی مات مر جو پیاسے یا چھین لوگ کٹ حملہ ہویا کٹ چھت گیا پھر حضرت علی رضی اللہ پھوج دا قبضہ ہو گیا حمیر مہا بھی انہوں نے کیا ہمارے ابن آسنو دستے رہا ہونا تو ہی مشورہ دیتا سی کٹ مل لو اے انہوں نے چھڑا رہا انہوں نے سار کو چھٹنا منی انہوں نے پانی انہوں نے فکر نہ کرا اسی یسے ہیں علی 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 دا اسے بے منادی صفحان دے درمیان انہوں نے پانی اللہ نے مخلوق لی حلال کیتا اور انہوں نے حرام نہیں کرنا چاہنا پی گا بہادری نہ ڈانگ ہو گی ایک گلہ کرنا نہیں لوگانہوں پانی نہ دے باج پتنوں نہیں ملے آفر چھپاؤں دے یا گھنے دے پانی بند کر رہا کیڑی کیڑی گلتے دے پردہ پھونے قاتلو کاتشان ولم یترکبو فی قتل کتنزیل وطاویل امام نے کتیر خود کہیں دے شام سر گیا ایک تابین شیر کا آپ لوگ گیا کئی دن تلاس جاری رہی بوٹنیاں اور آدنیاں مگر نہیں ملیا لکھ کے چار شیر جڑے انہوں نے شیر پھیلاتے جیدے چیوی کیا قاتلو کاتشان ولم یترکبو اے رسول اللہ دے بچے پیاسا قتل کتا دنو اور ذرا شرنوائی چیتی ہیں انہوں نے پی قتل اکتنزیل نہ قرآن دا لحاظ کیتا نہ رسول اللہ دے حدیثان لا کیتا جنر دے جوانا دے سرداروں پہ آسا مار رہا ہے وَيُكَبِّرُونَ بِعَن قُتِلْتَوَاِنَّمَا قَتَلُوا بِقَتْ تَقْبِيرَ وَتَّحْلِ انہوں نے نعرے مار دیا انہوں نے اللہ اکبر جی کہ فتح پائی ہے کہ جیدے فتح پائی ہے فرمایا ہے اللہ اکبر جی نعرے مار دیا حالانکہ رب گواہ کہ اللہ اکبر اللہ اللہ نے چھوڑی پھیر آیا ہے اللہ اللہ نے خود زبا کرتا ہے موقع نہیں برنہ سارے آشار پڑھلا اے حوزہ ظلم کی تھی مگر علی نے پانی نہیں رو گیا حضرت امار بن یاسر پر حضرت علی عزینی طرفو نکلے کہ کنیاں دے دل ڈولن اوصفہ چون بھی ڈولن بے امار تو در نار اور کنیاں نے پچھیا انہوں امیر موابیان امیر مراج کیا مارتے ہونا در نار یہ سی ٹوالا دی چھوٹھا ناظر ہونا زول قلال حمیری جڑا ہے یمن دا سردار سے ہزاراں یمنی لے آزی بے حضرت عثمان دے خوندائے مطالبہ کرنا بچارے سادہ لوگ پھسے تھی بے بڑا یار مضروم ہے گل نہ پتا نہ بے دنیا دے لالچی شارع کر رہے نام باچ حضرت عثمان دے قاتلان کو شاکشان حکومت ماری موجہ کرنا رہے اوصے ذول قلعہ میری جڑا تھی انہیں آکھا معاوی جا امار تے ادھر ہے کوئی پولی گل ہے تمہیں جاننا ہے امار بھی جانتا ہے سارے سے جانتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا مسجد نبی بن دے کہ باغی چولے قصر کرنا جد رہنے بلونا جنتوں نے دجھے پاسے دو دکھنے تینے امیرے معاوی نے کہا نہیں وہ مرمت پہلے ساڑے علا جنا اے چلاکی یاں دیکھو دستو تلاز بیردی گل کوئی نہ راوید نال شیعہ بھی ظالم ہوگا جو انہوں نے احسابت لے آئے وہ بندے کی یعنی کوئی نہیں نہ انہوں چھوٹ بولنے دریگ نہ مکر کہنے دریگ فریب کر لیا ذلکرہ نہ کہ اگر ساتھ دستا ہے انہوں نے ہزارہ ناکہ یمنی ہو دے چلتے لے گا کہ انہوں نے کہا نہیں تو فکر نہ کر مرمت پہلے آجا مگر یہ دی کسم چنگی سے ذلکرہ بھی مارے آجا پہلے نہیں حضرت عمار مارے گا اوشویس یزیدی ٹولے نے امیر معاویہ دے ٹولے نے کہ سانوں کوئی پتہ نہیں زیادہ خوشی ذلکرہ دے مرن دی ہے یا امیر دے مرن دی ہے ذلکرہ اگر ہن زندہ ہندہ انہیں اکھنا کہ ٹھے ہٹوڑا پہ ہونے در آجا یہ دیکھ کم خراب ہو گئے ہزارہ لیاکہ ٹوٹ جانا شکرہ مرسوکہ پردہ رہ گئے اور جنہوں لوگ آئے بھی یہ کی چیستہ جائے اپنے ہی کہ امرد بن آج تو ہنوں پتہ نہیں حضور نے کی فرما انہوں نے کہا معاویہ ہنے کی بنو کیوں نے کہا نہیں ہمیں تسری مغالبت پہ گئے جدو اللہ تعالیٰ نے کسی سے جلتے مور لاتی ہوئے ورنہ در جاندہ پہ ہونی قتل ہے جترہ زبیرانگو معافی منگلہ کیوں نے کہا نہیں قاتل میں کبھا علی قاتل ہے جڑا نال دے ناندہ ہے امردہ بے وقوف شامیہ بہت اچھا مانا سمجھا قاتل علی یہ جڑا نال دے علماء سارے پیٹھ دے بجے ادام منیا جائے پہ ہمدازہ قاتل پھر جڑے مکہ دے کافر چنا ہے محمد الرسول اللہ ہی ہوئے نا جڑے نال دے کو حیاء کر رہا جڑا نال دے ہوندہ وہ قاتل ہوندہ اور کنے مکر کر دے بندے دا نہیں پسا بندے دا پسا قاتل نام دے جا حدیث جڑا ہمدازہ دربار چاہ حجات مانگ دا تختیں بٹھایا جانا بات یسار ابن سبو یسار ابن سبو ابو الغادی یا الجونی حدیث آنڈ کا دو تاریخہ نہیں پڑھنیا بیتے رزوان کرنوڑا مگر ظالم ہو گیا حجاج کو آندا دربار تکھڑا آندا کہ قاتل امار حاضر ہے مرحبا مرحبا تختیں بٹھا امار دا قاتل ابو بکر من ابی موسیٰ عشری وہ بھی شامیہ نال کی حضر صورت وہ بھی آکھا کرے مرحب مبیخی میرا پرا دیری رسول اللہ عنہ دے دو سری ٹھولا مبارکہ میں یہ تو تھی کیا بندے دا پا بندے دا نام دست پتا جڑا فخر نہ آکے آندا تھی کہ میں ماریا وہ بھی حدیث پاک سن لو پہلاؤ سن لو کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے دو موقعوں دے گل فرمائی سعی بخاری بھی سن چکے مسلم دامد بھی سن چکے دجا فرمایا سعی مسلم احمد وہ دے اندر فرمایا کہ ابو کتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤ دے ہین جالا یحفر الخندق جیسے خندق کھو دی رسول پاک نے اور لوگ جڑے سی وہ نال حضور سے کھو دے سی و جالا یم سر آسا ویقور حضور سے تے ہتھ پھیر دے تے نالے فرماؤ دے اب شرم مار تقتل کل فیات الباغی امار تو خوش رہے تو صحیح نینتیں مریں گا باغی ٹولا تنو قدل کرو گا سات سو داس نمبر اور صفحے جڑے نا ٹین سو ستائی اور ٹین سو ٹھائی سلسلات اللہ حدیث سائیہ سائی حدیثان دا مجموعہ اللہ معلومہ جا کٹ کے پوری تفصیل نہ پڑو کہ کچھ اپنے ایمان روشن کرو کہ ایک پاس رسول دا نبی ہونا کہ سنٹی سال پہلے کہہ رہا کہ ہمارنو باغی ٹولا قتل کرو نبی برحق اللہ دی طرفوں کے لان دسین ہمار دا مارا جا اور وہ دنہ حق واضح ہو گیا تلافی نہیں نا پوری امت دا تفاقہ حق کری نا پانچ سو تر تاری صفحہ اور پہلی جلد فتر باری اوہی حدیث لکھے پھر لکھے وفی حاد الحدیث علام من علامن بوا گال سنننی حسلہ چاہی دا آنو دور جا آنو دے کوئی گال کوئی اکھاں بند کر جا بلہ ٹھال جن دی میدان چاہو اور حق جلا انو قبول کرو کوئی غلط ہے دا ہاتھو برانا سچے دلیل لیا سر چکا جائیں تو امام دیکھ دے ابن حضر رحمت اللہ علیہ کہ یہ جلی حضور دی قبر سی وفی حاد الحدیث علام من علامن بوا رسول اللہ دیا نشانیاں چک نشانی بہت بڑا نشان ظاہر ہویا کہ لازر رسول اللہ پیش کی کیا وفزیرتن ظاہر علی علی و علی امار اور نال اس حدیث چون حضر تیری دی اور امار دوان دی بڑی شان ثابت ہوئی کہ امار جنت والبروندہ اور نال علی حق جائے نال فرماؤں دے وَرَدُّنَا لَنْنَوَاسِ بِزْحَامِ انہا دا ناسبی نا یاد رکھو کوئی اہل سنتنا خواہوے نا اہل حدیث خواہوے نا سارے جو بندی اہل حدیث دے اپنے 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 ناسبی خواہوے جمعہ رابضی نا شیعہ اے ناسبی ناسبی کون ہے دشمنان اہل بیت دلانچ بغض اور کینا فرماؤں دے امام صاحب کہ اس حدیث دے اندر رد ہو گیا ناسبی نا دیرے چھوٹا کی دا فراندہ انہا علی اللہم یکن مسیبن کی حروبیں ہر مدرسج پڑھا رہا ہے کہ نہیں علینی سے نہ جگہ جھاک دے فرمایا سارے ناسبی ہیں بے ایمان ہیں اور اندر رد اس حدیث نے کرتا ہے تسی کی فیصلہ کنا رسول کر چکا بجدرہ مارا وہ جنت دا رستہ ہے وہ حق دا را ہے قدری صحیح اببا کی غلط ہے حدیث امار دے سلسلے جی کہ وہ خود مندہ بندہ تو آڈیس فائی دین گی وہ آپ کہیں دا فخرنا کہ میں مار رہا ایز دو ہزار اٹھ سو نمبر دو ہزار اٹھ سو اور سلسلہ تلہ حدیث سے یہ پنی نہیں جیل گئے خود بیان کرے فخرنا کہ میں امار نو مار رہا کہ مار رہا کیوں قرمائے امام احمد رضی بن سعید صاحب لہائل کہ سمیت امار ابن یاسر یکاپی عثمان یشتن بالمرینہ ایک کئی ناراض ہونا ہے تو ہی آن دے حضرت عثمان دے خلاف صاحبہ صاحبہ سی کوئی صحبہی نہیں سی نہ کوئی یہودین دا فضل صاحبہ ناراض سی جنہاں تو حضرت عثمان مار رہی سی کہ حضرت عثمان پہلے ان لوگوں ہٹا کے ہو جانا لیکم کر کیتے ہیں کوئی شراب پین دیا تو کہیں دا ہو ابو غدی جا کہ میں ایک جنہ مار بن یاسر نو سنیا کہ حضرت عثمان رضی نے برا پلا کہہ رہا یعنی حکومت خراب کر دی کہ اللہ فتوہ تو بالقتل میں اس وے یہ فیصلہ کر لیا پتہ انہوں نہیں میں زندہ چھڑنا کہ میں انہوں اگر آپ نے موقع دیتا ہے تو میں تیرنا نہیں بڑھوں گا ابو غدی اگر اس ایک روز آج جنہے جنگ سفین و علی امار بہادری نے حملے کر لیا ایدر ایدر فکیلہ ہاظا مار لوگانے دستیا کیا ہمار ہے پھر آئے تو پھر در تم بین رہتا ہے میں بین ساکھا ہے میں فروزیاں آجلیاں انتریاں اور انہوں تنگان درمیان تھوڑا جب بیکھا اب ایسو ٹال ہٹی ہے کہ اللہ فحملت والا فتانتو فی رکبتی میں حملہ کیتا اور وہ دے پھر گھٹنے جنیزہ ماریا کہ اللہ فبکہ قتلتو دیکھ گیا میں انہوں قتل کیتا لوگانے آکھا قتلتا امار بنی آسان امار بنی آسان تو قدر کیتا اور نار امر بن آسان دستیا تو کہا لگے رسول اللہ نے تے فرمایا پائی کیوں تے فخر کردہ آگیا نا حضور تے فرمایا قاتل امار دا صالب اے دو جی حدیث امار بن جرا بندہ قتل کی گروس ہی نا اے نام رض کیا کہ قاتل جرا ہونا نا ارجین او دے اتحار 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 نے دوزخت چوچے ہو تم ہی دیاں مارنا حضرت علی نے آرہ جانگے تم ہی کہہ رہے ہیں میرے مابین انہیں آکھا انا مقالا قاتل ہو سالب جانگ لڑن نے نہیں کیا انہیں اے جان سڑھا لی قاتل کیا قاتل ہے ابو الگاتی میں قاتل لی جانگ لڑن نے قاتل لی فرزور نے فرمایا کہ قاتل دی رہا نا وہ جہنمی اردوس ہی حضر ایس ناظر صحیح اے ان اٹھارہ انہیں تو چل کے چل دیوی تک ایتے بھروان دے کہ ابن حضر رحمت اللہ رہے نے مقردے نہ سکے ایسا بات کے قاتل ہوئی ابو الگاتی ابو الگاتی جو نہیں سار بیٹے رزوان رہا ابن حضر رحمت اللہ رہے امام نبی کو بڑا اچھا تھا اور اب کہا جو یار ایتحادی غلطی ہوئی ہے گے سارے صحبہ سی سمجھ غلطی ہوئی انہوں ایک سواب ملنا وَذَّنُّو بِس صحبہ سی تلک الحروب انہوں سارے جنگان صحبہ کرام دے بارے خیال ہے یہ بھی سمجھدہ فرق ہو گیا وَلِلْمُجْتَزِ مُخْتَ عَجَرْ اے حکومتی پروگوانڈا کہ غلط کم بھی کرے نہ کوئی آدمی اجتحاد نہ تو انہوں ایک سواب ملنا وَذَا صحبت آزَف شَكْ حَادِ النَّاس جب آم لوگانی یہ قانون ہے حسبوط اللہ صحابت بہت طریقہ لہولا صحابی کو اعدان لہولا بہت بہتر ہے کہ انہوں نے اجتحاد کیتا سواب ملو اللہ مالبانی لکھ دے اقول حاضر حق بالکل ٹھیک ہے کہ اجتحاد کرے غلطی سواب ہے لیکن تطبیق والاک کل فرد من افراد ہیں مشکل مگر ہر احسابی تک کرلے کرلے جنہوں لونہ جران بہت نہیں ہے اجتحاد کیتا جنہوں سواب ہے مشکل کرلے حدیث آنہ ٹھٹا کرنے لے انہوں یلزم تناکس قائدہ تل مذکورہ بنسل حدیث ترجمہ تسی خطائی چہدی بنا کے سواب دینڈا ہے جے حدیث رسول اللہ جی کہہ رہے یہ بقاتل امارتا جہانم چاہا یہ آپس ٹکراؤنڈ نہیں انگرلا توڑے قائدے سمال لیں کہ حدیث سمال لیں از لا یمکن الکول بیننا بغادیت القاتل امار ماجور لے انہوں قتل موجت کیونکہ یہ تو گل ہون نہیں بندی کہ ابو الغادیہ نے چہادنا مارا ہے ایسے انہوں سواب سواب ہندہ حضور دوز کے ہی چھو کہیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ نے یہ قول قاتل امارتا پہ نار حضور سواب دیب جائے جہانم پہ جنڈ آیا کہ وہ دوزخز ہے فَسْسَوَابَنِ قَالِنَا الْقَاعدَةَ تَسَحِيَا اِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلُ قَادِ اللہ خلاف ہے ہنجھے اس تو پتا کیا گا کہ عام حالات چھے قیدہ ٹھیک ہے کہ کسے نے اگر سوچیا غلطی ہوگی سواب ہے غلطی ہے مگر جتھے پکی دلیل آجائے دے خلاف کہی تھے ایسے آدھو جزاد کوئی نہیں بلکل اللہ رسول اللہ فیصلہ کے جہنمی ہیں او تھے نئے کم چلنا فَيُسْتَسْنَا ذَلَكَ مِنْهَا اُنو بچوں پھر اس اصول چو کرنا پنا او تھے ہی کہ آج نہیں بڑھنے کما ہوا شان ہونا جیسا کہتھے معاملہ کہ تو آدھائے بنیا قانون اپنا ادھر حدیث پا جا وَحَاذَا خَيْرٌ مِنْذَرْ بِالْحَدِیثِ صَحِيِّ بَعَا اس تو اپنے مصنوعی قیدانہ صحیح حدیث نو ردنا کرو منو کہ ابو لغا دیجا جڑا پامے بیتر زبان سے اللہ رسول نے واضح کہتا کہ ماردہ قاتل اور وہ لباس اے تو آج سامنے پڑھتے سی جل اٹھا لاؤ سب دیکھو سب خانے ہیں جب بند کر کے رکھنے ہیں پڑھ نہیں توفیق نہیں ہوں دی اس تو امار دا قاتل حضور نے فرما جہنم یہ سارنا ابو الغدیہ کنیت باج دربارہ چاہوں باز قاتل امار بالباب قاتل امار دربارہ دکھڑا کسے گوڑی نہیں ماری بے تو کبھائے نام لائے نام مرحبا کہا کہے بٹھون دے سی ایڈے وڈے صحبی دا قاتل جلی حضیثان تجھ سن چکے کہ اللہ سے رسول علیہ السلام کی فرمایا کوئی خیال اے ہوں تو آج سامنے امام ابن قیم اے اوہ جنات وڈہ سادہ با آبا و اجداد کوئی نہیں باقی لوگوں نے انہوں سے نراضگی ہو گئے اے حضیث سارا ہی ہے ابن تیمیہ ابن قیم اے اوہ امام یا جنات پاروں سارا دین اسی حضان ہے حق کے نا دکھائی آرہ اے مخترہ سوائق المرسلہ الجہنیت والموطلہ امام لکھرین اے دیتے تیرہ سفر کہ تاویلِ باطل نے دین غریب خراب دیتا اے تسامنے آئی حدیث آئی توبہ نہ کٹھی کوئی نہ کوئی دا مطلب اٹھا بنا گیا پھر مہندے ومنت تاویلِ باطل تاویلو اہل اسلام قولو صلی اللہ علیہ وسلم لے امار تک تلکل قیاتر بالی کہ جب امار امر بنی آسلے سامنے امیرِ معاویل سامنے آگیا تھا کہ تسی ہمار انہوں قتل کر بھی تھے کام جاندے توبہ اس سے بچار سر اندھے کہ غلطی ہوئی پھر ہندہ کہ اتحاد اطلاع زبیرور کا ضرور گال ہندے پھرمایا باطل تاویل ایسا غلط مانا حضورت نے قولتا کرتا فقالو لہنہ نحنو لام نکتر آسانی انہوں قتل کیتا اِنَّمَا قَتَلُ مَنْدَا بِحَتَّا وَقَبْ اَنَا رَمَاهَنَا او دا قاتل ہوئا جنا نال لیا ساڑھے نیزے اندھے کے کھڑا کرتا اس تو ماریا کہت قتل ہوئے میں علی ہندے تاویلِ باطل ایسی بہودہ تشریح ریسہ غلط مانا جنا کوئی نی نہیں سوچ سکتا بجدے نال ہوکے کوئی لڑتا اور نال حضور نے بھی کیا بجدے رہے بلا ہوگا وہ جنت بلا ہندہ کی طرح علی جی اطاعت کر نہیں ہونے سے بھی گل نہیں رہی باگی چولا کھول کے کہ جنت کی طرح بلایا گا اور وہ قاتل آگ کی طرح بلایا گا اس تو دو داکتان دا فرق ہے ایک علیہ بلا رہا ایک عزی بغاوثہ بلا رہا فرما وحاظت تاویل مخالف الحقیقت لفظ و ظاہری ایک تشریح جو میرے محاویہ نے کی تھی ایس لفظ دے ظاہر دلی خلاف ہا رکھی کاتل ہو ہندہ جنہا اپنے ہاتھ نہ مار دا نہ لے ہونا کہ فین اللہ زی قتل ہو ہوا اللہ زی باشرہ قتل ہو کاتل ہو جنہوں دنیا سمجھ جنہوں دنیا سمجھے جنہوں کام کیتا جنہیں ماریا لا منستان صلی اللہ بے انہوں کا جی کسے کاتل نہیں کیا جنہا مذل نہیں دا میرے نارا میری امداز کر رہا وہ کاتل ہوں گا او دن تو سچتے سمجھ کاتل ہو مار رہا ولہذا ردہ لہمان وآلہ بالحق والحقیقت میں اے تھوڑا علی نے جنہا ماریا سر تے میرے معاویہ دے فرماؤں دے فیروہ جنہا حق تے سی نا جیسے کوئی سچا دین سی انہیں فیروہ جواب بتا فکالو آئیو افائیو رسول اللہ صلی اللہ صحابہ مللہ جنہا قتل ہو حمدہ تباشوالا مار جنہا تواڑی یہ منطق صحیح ہے تو کیا پھر رسول اللہ رابدہ صحابہ حمدہ کہ نال جنہا ستر شہیدہ میدانے انہوں نے قاتل پھر نبی پاکیا کار فرمانہ ہے کہ جنہا نال جنہا سی وہ قاتل ہے یہاں مکہ دے کافر کافر ہے لینہ ماتاو بمہتا کم تاہ تسیوف المشرقین غلطے پھر امیر معاویہ دیں لینہ پھر اے ہی کہو پھر رسول اللہ نال جنہا سی انہوں نے کافران جی تلوارا آگئے کھڑا کی تھا حضور مجرمہ کوئی کیا سکتا تھا پھر انہوں نے تاویل باطل اللہ صدا کر لی اور وہ جنہیں مگر لگے تھی تاج میں آنا کہ جماعتاں فتنہ بن لی ہیں اے جماعت سلامی چاہے فلان چاہے پھر امیر جماعت تہندری کر لیا انہوں نے سرے آکے بلکل غلط کر ریا اسی جماعت چاہے شامی جماعت بن چکے تھی کسے نے اسے نہ کیا پھر آمان سا جنہا نال لیاوے کھڑا کی کھڑا کیا نہیں نچن لگ پہا وا 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 امیر مآبی نے مسئلہ حل کرتا ابھی کاتل علیہ جنہا نال لیاوے تو بات دین کھیر بن گیا پھٹرا بن گیا اے تو ارے سامنے امام ابن کسیر ال بدائیووانا چودان جلدان تاریخ امام نے انہوں آنی تھی بتا پھائی مالی شاک پاگل نہیں مالی شاک ہیں لے سنتے مسئلکوں ہیں لے تشایہوں نوں رفض نوں سب نوں پڑیا جاننا کہ حق کی ہے اور ہمیں میدان چاہو ہمیں پروب گھنٹے ہیں اپلانا برائے کچھ نہیں میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا نہ میں کوئی نہ چیزہ لحاظ کر رہا میرے سامنے صرف اللہ دیر دا میں علم اگر پڑے آنا خدا جاندانا دنیا کمارینا لانت پیجنا ہے امام صاحب 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 دین حق بیان کرنے سے رکھ ستویں جلد ہے اور امام امید جلد اکسو اٹھاسی سوال وہاں مکتول امار بن یاسر امیر المومن علی بن ابی تالی اے اندے میں بیان لکھ رہے ہیں حضرت امار بن یاسر جو امیر المومن علی بن ابی تالی دے رازی قاتل وحد و شان بین انو شامیہ نے ماریا و بانا و ظہرا بزارک سر و ماخبر بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینن نو تک تلالتیات البالی اے بیان اندہ تا دے لکھ رہے ہیں جو میں رفاہ جاندی حدیثان دی تشریف کر دے دینا ایتنا اینا حدیثان دی کرنی پر اے حدیثان لکایاں نہیں گئے اے تاریخ اندیز حضور نے خبران دیتی ہیں اے بیان کرنا بے کون ہے جو نے قاتل ہے فرمایو دے نال پھر ظاہر ہو گیا اور سامنے آ گیا راز جو رسول نے خبر دیتی تھی کہ امار نو باغی تولا کرو گیا و بانا بزارک سن لو ابن کسیر تو بڑا کو اہل حدیث لیاؤ و بانا بزارک امار دی شاہتنہ گل بلکل کلیر ہو گئی انا علی المحق کیا لی حق تے و انا معاویت باغن معاوی باغی اللہ دے رسول اللہ فیصلہ لمی چوڑی تشریف جڑی وقت ہوندہ ایک ایک کتاب پوری پڑ کے سنو دا دین نہ تھٹھا بنا لیا جڑی مسجد صادروں فرانے انتقریر کر دیا اے امام سانسے اے امام سانسے کی جانتے انہوں پتہ ہی نہیں جو کون سی کی سونیاں گلہ اے امام شوکانی رحمت اللہ ہر وقت ہر اہل حدیث نائل الوطار آٹھ جلدنا قطر دکھا دل قضا سی او زمانے تھی جو امام محمد بن عبدالوحاب نجل سی اے یمن سی ہر محمد بن اسماعیل سناس ٹین محمد عرب چوہیا میں علم دی بنا چانا کہ جنہیں دین صحیح چڑھنا اہویں سنیاں سنیاں گلہ چھڑو کہ محمد بن عبدالوحاب انگریزہ نے کھڑا کیسے بکواس کر دیں کہ لوگ سیئی نہ پڑھ جائے محمد بن عبدالوحاب نیاں کتابہ ان شپکے آگئی ہیں وہ دی اولاد نیاں آگئے پہلاں چل جائے وہ دعاف رہے وہ ان کی ہے پڑھ کے دیکھو کہہ لے سنت کسی کہل تو ہٹھے پڑھ کے لے سنت اور قرآن حدیث سے پہرو وہابی 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 او نجل چھے اے محمد یمن قطر اور وہ سنات جنہیں محمد بلکل توہی ایسی لکھی ہے قرآن دے مطابق ایسا حدیثانہ موٹی پڑھ دیں اے ستنی جلدہ امام شوکانی رحمت اللہ علی اور یہ دے اندر امام لکھ دیں ہار بیڑے فتوہ جنہنا نیرل اتار کڑو پہ نیرل اتار پڑھ دے پتھا لگے نا بھے حق تے کون سا ایک سو پہ ستر سوا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگلے ٹولہ دیگل اگلے جمعہ ہونی جیتے آپ نے فرمایا کہ خارجی ہیں جا ٹولہ نکلنا انہوں قتل اس بندے نے کرنا جڑا حق تے ہونا جڑا پہلے دو گروہ بنے ہونے حضرت معاویر انہوں جڑا حق تے ہونا اولا ہما بالحق اوہ جہتھوں خارجی مرنے یہ بھی حضور نے کہتا کہ ماردی ترہا تو امام لکھ دیا فیہ دلیل علان علیم وممہم المحکون حق باطل دا حق باطل کفر سلام ہوا دے سچے چھوٹھے دو ایک پاس ہے ساتھ چھو حق دو جا غلط ہے باطل ہے اہمیں گل بنات باطل نہ کو باطل دے ہے غلط کم فرمایا اوہ اس حدیث بھی کیونکہ حضرت چلی نے اوہ خارجی ماریا کہ دلیل نکلی کے علی اور دلیل دے نار سی ہم المحکون حق تے وہ سی ومعاویہ ومم آہو ہم المبتلون معاویہ اور اس کے ساتھ ہی سب باطل پر تھے وَحَاذْ عَمْرُ اللَّهِ اَمْتْرِیفِيَ مُنصِف وَلَا يَعْبَوِ اللَّهِ مُقَابِرَ مُتَاسِف ہون ایک ہی راہ رہ گیا بے کہہ دے اسی برائیل اللہ جی طرح نوے ہیں ساڑھا کوئی امام نہیں ایک طریقہ رہ گیا بسارے عالموں تو مکرجو نہ وہاں کوئی گروہ جمپو پھر تو اٹھے مسئلے چلنے ہوں جہاں پڑھا نہیں جانا چودہ سو سال دے عالم رکھنے ہی پڑھنے ہیں اور پھر بخونہ کہ جب ہی ہر مسئلے بقواس کر رہے دے کیسے امام نہیں کی ٹھی ہے فرماؤں دے ایک گل جڑی میں تو اندستی ہے کہ حق کالی نارسی تو معاویہ بات ہے ایک ایسی شاہ ہے لا يمطلیف ہے منصف حد کرتی امام شوقہ نہیں فرمایا اے جہے اندر کوئی منصف آدمی جو رائی بھی ہے نا انصافی شک نہیں کر سکتا ایک چکڑے آئی گل ہے وَلَا يَعْبَا إِلَّا مُقَابِرٌ مُتَسِر اور اگر انکار صرف ہو کرو گا جوڑا حد ترمیہ زدی یا سوک حدیب سچی گل نہیں منی وَقَفَادِرِينَ الْعَذَارِكَ حاضر حدیث وحدیث ایک تلام مارانی لفیعت الباغیہ وہ صحیح اندھ اے حدیث لئے جی جلیل ہے کہ حق والاونا خارجیاں نو مارو گا جو ہم ماروڑی حدیثی جلی سہی بخارجیاں اے دو میں کلیئر کٹ دا سیاں کہ حق علی دینا آرشی رہے ساتھیاں نا باقی باغیز اس تو پہلا کیونکہ میں جو میں دستیات ہوں کہ ابن حضر نویینہ نے بنایی کہا کہ صحابیت نبابتوں اچھی گل نہیں تاویل دی غلط امام لکھ لیا ایک ونجا صفح ایک کسے ہوردی گل کرو تو من لبانگی پرکھا لگا مگر نہیں سن لو وَلَا سِيَمَ فِي حَقِّ مَنَ عَرَفَا مِنْهُمُ الْحَدِيثِ سَيِّعَنَّا تَقْ چُلَ مَارَنِ الْفَيَاتِ الْبَاقِ مِنْهُمُ الْحَدِيثِ انہوں نے ایک نگیت کیلہ نہ بنونا تو صحیح تلچہاد بنونا جن نے سن لئی گل کہ سادھے اتھو مار مریا صحیح حدیث فَإِنَّا اِسْرَارَ وَبَادَ ذَالِكَ لَا مُقَاتْلَ تَ مَنْكَانَ مَغَمْمَار پھر نہیں ہٹیا اور روز بندے نہ جنگاں پھر بھی جاری رکھنیا بات چودے پتر نہ بھی جاری رکھنیا دے دے نال اممارس اممار دے دے نالسی علی دے پھر نہیں توابہ کیتی پھر جنگ جاری رکھی ایکی ہے فرمان دے ان کوئی نہ کھیجتے حاجات فَلَنَا مَانَ ذَتُّلِلْحَق جان بجھ کے حق نہ ویر کیتا وَتَمَادٍ تِلْبَاطِل اور اڑی بان کے باطل کے لقبنی رکھیا کہ باطل نہیں چھڑنا تخت لنا ہی لنا دین امام جانباز جائے ہرن لگ گئے پھر وقت آیا پَجَنُوا رَانَ رَيَا خَمَنے چَلَئے گا مَارَ کَشْتَر قَرَائِنُو مِقَتْلْمَادِ پَجَنُوا رَانَ کھڑے ہو گئے اسی نیازے رونے آیا مکاری ہیں قرآن کہ نیازے ہندے کھڑے کر دیو جنگ بند کرو جنگ بند کرو قرآن تے فیصلہ ہو دیو حضرت صریب تیرہ دوائید تیج دے قرآن تو کھائے مِنری مکاری ہے قرآن نو مندن دے مرنا جنگ کیوں کر دے اور نائس چلا کی جاؤ نہیں ہٹے شریف آدمی ویچ پلے مانا توبہ توبہ قرآن ہون نہیں مان دو سالس بن گئے اونا سالسہ نے جو کیتا ہو کوئی چھپیا نہیں بے گالکی مکائی تے بات چاہ کے حضرت صامر بن راس نے امیر معاویہ سالسہ نے کٹا وڈا چوٹ ہو جائے ابن کسیر خود فرماؤ دیا کہ قیدوں و خضا بالکل مکر اور فریب گالے کے دعا نو ہٹا دیو یار امدنمہ کوئی چون لے ابو موسیٰ شریف اٹھے حضرت علی طرفوں کے ہٹاتا میلی اے اٹھے مکر گیا ساد امت آپ پر بات کر کے بیرا کرام چلے مبارک بات دیتی مغابیہ مکتفیت امیر اے ابن کسیر آن رہا ہے کہ کوئی ہے کرنے ہی کہاں کوئی عدد اندر کوئی اجتحاد کوئی مکاری بلکل قیدر خدا فریب مگر اجتحاد نہیں انہاں نے چھڑنا ہاں دے اجتحاد ادھے ابن کسیر پر رہن دے معلوم اندہ وکان ابر امر بن آسرہ اے کرنے ہی کہلے اٹھا بڑا امام مجبور رہا صحابیتو شام تیسی کری اندہ معلوم اندہا کہ امر بن آسرہ نے سمدھیا انہا ترک الناس بلا امام والحارت حادی ودیلہ مفسدہ تین طویلہ تین عریضہ اربع من من ناس فی امن الاختلاف کہ کہلے ہے بجے میں معاویہ نہیں ہٹا جائیں تو رولہ بڑا پیائے امت بغیر امام تو رہ گی نا تو کم ہونا خراب ہے اس تو جو نے علی نے ہٹا کہ معاویہ انہوں میں رہن جائیں امت نے اختلاف تو بتایا جا رہا فریب نے ذریع ہے حالانکہ اس سے اندر حضرت ابو موسیٰ شریف پٹ لیا بے چھاڑی یار رہے ہیں اندہاں جو کوئی انصاف جی کرنے ہی تب دلہ بن عمر نے بلا دی عمر دا بیٹا آئی ڈانے کے نہیں مانے کہ نہیں بار آکیا چوٹ بول لیا کہ علی یہ ٹھیک ہے ہٹا جتا رہ گئے فکر رہا معاویہ ذلہ میں رہا ذالک من المسلہ انہوں برقرار رکھیا ورے اتحاد یختی ہو جسی اے اتحاد فریب بھائیہ اندہا اتحاد کیلئی غرتی بھی کرتنے ٹھیک ہے کیتا اتحاد انہیں مگر غرت کیتا توبہ 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 وَا يُقَارِنَّا وَا مُوسَا تِقَلَمْ مَاو بِقِلَامِنَ فِيِ غِرْضًا وَرَدْدَى عَمَرَبْنَ حالانکہ پھر کتاباں چاہوں دا انہوں نے کہا تیری نسال کتے لیا جدا زبان لٹکائی پھر امر تو کتا نکلے اندرہ پڑھ لے تو انہوں نے کہا تیری نسال گلے فساد شرارتا ملتا اس تو کوئی گل نہیں کوئی کرنہ نہیں گل نہیں اے آخرت میں پڑھ دیا کہ امام نواب صدیق ہے ایس ملک اگر ایل حبیسی پھیلی ہے نواب صدیق اسم پھیلی تین سو کتاب آپ لکھی عربی فارسی ترجمہ کرائے سیاستہ دے وزیفے دیتے ہیں علمانوں تو تازہ اس ملک سر آئے کتابان نشر ہوئی ہیں تو امام لکھ دے ہدایت السائل الہ دلہ دل مسائل بہت ایک قیمتی کتاب بارہ سو بانوے ہجر گلی ہیں ڈونگی کتاب اصولی مسائل لوگاں نے پوچھے امام نے تلکیا ایتے علمانوں چاہیے درسانی پڑھو حدیث تے بارے نازف مسائل ایتے امام لکھ دے ایتے پانچ سو دات سفر کہ کئی لوگاں ایتے اجتحاد کیتا یہ پھر لکھ دے یار اجتحاد بخیر بن گی ہے پھر ہر مجرم دلاؤں نے اجتحاد کیتا فراؤں دے وہیں اعتذار کہ قتلِ طلابہ تعویل کردہ عذرِ حسد کے باوجود شیط معصی برائے حیط اسی باقی نہ میمان اے پانچ سو دس صفحہ ہدایت اسے آن دے بہانہ کیوں اس آدمی نے اجرہ جرم کیتا تعویل نہ کیتا ایتے ایسا عذر ہے کہ ایتے بعد کسے گناہ گار دا کوئی گناہ باقی نہیں رہنا پھر زانین میں زنا کرنا انہیں کوئی سوچے کیتا شراب بھی نہیں شراب پیچے ہو دے بھی دماغ کچھ پیدا سی ہو دا کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا بلکہ برائے ویدہ وید تاویل میرسل اصاف کہہ دو گا کہ میں بھی تاویل کی تھی واہین ہم تو تاویلے مواویہ در فواکرے وید تاویل کردہ ویدہ 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 یہ خود مجتد بودتا ہے ایک حدیثان سردار اسم اللہ آنڈا جدان دی تلا بارے چھ پھاندیا اینڈا آئی مواویہ دنیا بڑی حرکتان دیدار ہے بہانان لوگانے منایا کہ اپنی آئی بغاوطان دنیا مجتد تھی بلکہ دنیا تاویل مجتد تھی میں کرت باتا ہے کوئی اجتحاد نہیں للتا ہے فواکر کمر توردنے بھی فواکر وگر عواصم نوشتا وقضیت رفائل محمد بن ابراہیم الوزیر یمن جنہوں امام شکر نہیں ہوں گا یمن نے کوئی کتاب نہ دیتی ہوں گا اہوی کتاب بری بیخلیتی انہیں پورے آدم اسلام تحسان سے مسیح میں نے لبی اسلام آباد دیتی وہ بھی ڈاکٹر حمید الادی دیتی وقت سے ورنہ مل دی ٹھوٹو سٹیٹ منگو آیا میں امام نے یمن سنتوں بچایا ورنہ اوزہ استاد نے حملہ کرتا یا بخاری مسلم نہیں پھرنا امام نے ادھر آجا اہل حدیث نے عالم دیوبندی نہیں پڑھ دا اور ہی حدیث نے بتا سکتا منکرین حدیث نے جواب تنوں پڑھنا پڑھنا فی زبیان سنتا بالقاسم کہ رسول اللہ حدیث سنتا دفاع کرنا پڑھو اوزہ اندر امام نے لکھیا کہ اہل حدیث سب دیسہ اہل حدیث گروہ نہیں مطلب جنہیں بھی حدیث دیال سب دیسہ متفق کہ جتنے حضرتیلینا لڑے ہیں معاویہ اور جنہیں پیروں سے بغاعت ہونا گئے سارے آپ کے مقابلے باغیہ وانہو صاحب الحق اور حق قلی انتہا اگے پانچ سو گیرانہ گوہم مختار شعبدالعزیز دیلوی درباز فازات خودش نیز ہمیں اس کے حرب معاویہ بالی کررم اللہ وجو خالیہ شاہبہ نفسانی یہ تنابود لکھ دے پھر نواب سے ذکر کی ہوئی شعبدالعزیز دیلوی حالانکہ شنیان دے رازے جلی توفہ مگر وہ لوگ منصف سی کہ جنہیں گا لگی کرو شعبدالعزیز نے میاندہ اپنے کتاب میں اندرے ہو لکھیا کہ معاویہ دیا جنگہ حضر ترینا نفسانیت دے شاہبہ تو خالی نہیں انہوں نہ کہو کہ اجتہاد انہوں کہ لارج خام خائق نیک آدمینا لڑائیاں لڑکے ملک کھولیا وقال بخطہ اجتہادی ضعیف اس اور ایک کہنا کہ اجتہادی خطا ہوئی ہے ضعیف قال بالکل امن کرت گھر بنائی ہے دنیا دا لارج اور لارج کو یہ ڈی بری گھر نہیں پریشان نہ ہو آدم علیہ السلام بھی شیطان پہ کہتے ہیں ہائی کیسے نا بیا کھالا ساری عمر زندہ رہیں گا لارج انسان کی کہ کمزوری ایوی لارج چاہ گا کہلے ہی کوئی حکومت کو موجہ مانیاں پہ روگ گیا انشاء اللہ آجو پہ کتنہ دا راج کی تاب ہے کھٹنا نہیں ہونے نو مگر آج توڑے سامنے حرب سفین بیان ہو گئی اور نال لگ دا ہے دنیا آخری اے صبح علیہ السلام ہر آئی الحدیث مذر سے کہ بلوگ المرامدی شراب پڑھاؤ کی لکھ دا امام محمد بن اسماعیل ایمانی رحمت اللہ علیہ کھول کے لکھیا کہ کی قصہ ہے اس موقع دے ورماؤں دے کہ یہ دنیا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرنایا صحیح حدیثان چوان بلکل چوٹی دیا اور وہ دے آخر دے ورماؤں دے حدیث دریلون اللہ عنہ فیات الباغیہ معاویہ ومنفی حضبی والفیات المحقہ علی رضی اللہ عنہ ومنفی صحبتی حدیث صاف دلیل کری روز ساتھی حق تیسی معاویہ وقادن اکلالی دماغ من احل سنت بہادل قول دماغ من امین والا کلامی وغیرے آندھے کوئی اختلافی مسئلہ احل سنت امامہ نے اپنے کتابانی مور لائی ہے کہتے سارے احل سنت اتفاق یہ ہوئی ہے زیادہ اندھے کھول کے پڑھنی تا روز سنت اتفاق حضر تریلی شان سے یمنی عالم نے شیران سے کسیدہ علی شیعہ سے کسیدہ علیہ ویہ اوہ دی شرافر امام محمد بن اسماعیل یمانی نے روز سنت اتفاق دیا لیکن نواب صاحب دیو فقہ دیو اے اوہ حدیثان فر ساری اندھے شیران دی تشریح لب لب کہنا نے ساری اندھے اپنی آئلے سنت دیتا ہر لائے بیارینوں پہچانوں سے بیاری ہے اے روزہ تو ندیہ اجے نہیں ملی انشاءاللہ امید ہے کہ جو مل جائے اوہ دی جمعہ فرموزا میں اس مسئلن کلیر کی تاکہ حق دیڑا لی دینا لیا اس پاروں آج حرب سفین جڑی مخصر ختم ہوئی پورانی حق دایا مغربیان ہوگی اگے انشاءاللہ تسے انتظار کرو آخری جنگ دا جنگ نحروان اوہ دی جسو کا کسرکار دوالم پہلان تاثر ہے کیا ہونا اور ہو رہا ہے حق کری جنگ آئے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ تعالی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ بسم اللہ دعوانا بسم اللہ الحمدللہ وسلامن علی عبادہ اللذین الصفاء اے مولانا فقیر اللہ صاحب بکستان لہنزے انہوں کی طرفوں اعلان ہے اندھے کے کتابوں کا شفق اعلان فرما دیں مہربانی ہوگی حادثہ کربلا کا پسمندر قرآن کی روشمینی محمد حسین وآخر کربلا دو کتابہ اردوں میں دیوبندی عالم نے لکھنے ہیں بڑے محقق سی دو میں بڑی میند نہ لکھنے ہیں ایک کتابہ ہم اتاکہ جنہیں شوشنہ جانگ چکے سیتیوہ فرانے سارے انزائیت اللہ مولانا عبد الرشید نمانی رحمت اللہ اللہ حق ادا کرتا ہے اہل سنتی طرفوں کہ یزید اہل سنت کے علماء کی نظر میں ایک کتاب حادثہ کربلا کا پسمندر تین چار کتابہ وہ ساری ہیں ایک جگہ جمع اور دوسری کتاب ایک دیوبندی حافظ قرآن عالم میں پروفیسر اونا لکھی کہ قرآن کریم کی روشنی میں امام حسین وآخر کربلا دینا جنہوں خرید دو اور انہوں کوئی دنیاوی تندانہ سمجھو اے اوزان بھائی دین ہے جو میں رسول اللہ نے رسول ملنا رسول اللہ دینے خبران حضور نے جنب جوانا دے سردار کہا انہوں نے قدر پیتان ہو اے لوگاں دینے ساتھ سے اندازہ شکار نہ ہو دوسرا اعلان پرسوں دے بارے تحریک اسلامی کا اعتماد پرسوں برودتوار مرخواہ انیس نو وجہ شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں نئے سال کی اسلامی بیری اور فروی کا مارنہ محفظ کاریف کیورلہ صاحب سے حاصل کریں مدنی صاحب رسول کتاب لے کے آئے قرآن اور سائنس بہت سارے لوگ جڑے پروگرام ویخدر میں ڈاکٹر زاکر نائک اللہ انہوں نے سلام دے رکھے بڑا کم کر رہے ہیں جتھے جسے کوئی صحیح دین دس رہا دنہ ہے اللہ تعالیٰ دی مذہب فرمائے تو ڈاکٹر زاکر نائک بیخدر پتر آجا دبلہ کپڑے دی ٹوپی مگر حافظہ عیسانیانوں دی کتاب میں حیث جا سنوندہ ہندوانوں سنوندہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے قرآن اور سائنس ایس دار چھوٹی دی سارے پڑو اور آپ بھی گانگ گنڈیا کرو تاکہ ہے جنا لوگوں میں بخار چڑھے آنا پہ قرآن پچھے رہ گیا زمانہ ہے انہوں نے پتہ لگے پہ قرآن نہیں آوٹ اوڈیٹ ہوں دا قیامت تک تازہ سب کمل آ جانے ہیں اللہ دی کتاب نہیں کمل آنے تازہ رہنے صرف تاڑے علم دی کمی قرآن اور سائنس ایس دار چھوٹی دار چھوٹی دی کہ حافظ زبیر علی زی صاحب نے کم کتاب یہ حدیث کسطنطینیہ دی جلی دیتے چلکیا کہ یزید دہ آمین شانوی نہیں سے ہوتے چلکا داش کر گیا کہ اللہ تو ڈر جو اور نار ہو ده پھر دعا ہوئی ہے ایک پسیلی ویroوی بار تھوڑے لوکانوں میںManMan wanna آیت کامی ملو گا مغربمہ دعا نہیں کیونکہ پھرو نہیں کhein کا بو ہ expect خلال حجح حجح الزrelsی شابہد دے ہوگے نمی آ عجح فط لے رہنے ایران بھی سن لو میرے محترم دوست ہے اس صدح ا dollheid شہر چکے مدرس زندر بڑے اچھے کال میں دین دے وہ دام آجی ہے میں ہمیں انہوں نے اپنا دام آجی سمجھا ہم بیٹھی ہے انہوں نے میری بیٹھی ہے تو مسجد دے بارے جنہوں نے انہوں کیا ہے مولانا ساڑی چھاتی جنہیں تو جی ٹیر ہو گی خراب تو سارا کوئی برباد ہو جانا ایس تو ہوں کوئی دس ہزار روپیز زیادہ نہیں دس دس ہی نے مجنور کئی ایسے یا کلے بھی جو میں پیشلی وڑی ایک وڑی ایران ہویا تو برطانیاں چوائے ج بات کٹھے ہوں تو بات کلے ہمیں آکے پڑھایا یہاں مولانا پڑھو داد یہ ہو جہاں لوگ جلے اللہ تعالی انہوں نے مال برک دے اللہ دے رستے جنہوں نے کوئی نقصان نہیں ہوں گا اللہ برک دے دس ہزار جنہوں نے کٹھی کر دیو اللہ عجر دے میرے توڑے سارا جنہوں نے یہ زفیرہ آخرت ہو گا اینا موقعوں سے کھلے جنہوں نے خرچ کریا کرو اللہ تعالی توفیق دے کوئی کرنی ربزائی جتا ہے ساڑا کچھ نہیں نا دے جنہوں نے جنہوں اور انہوں نے کوئی لطپن لی اور مالک ہے جنہوں نے چاہے تنگ کریں جنہوں نے دے دیا کرو اور کوئی نہ سوچے میرے کو تھوڑا بلتا عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصاد حکل سلیمانی بیٹھے سے بڑی آئی دو دمڑیاں سے کور خزانے سے ایک امیر آیا کروڑ پر دس ہزار پایا آپ نے دمڑی دس ہزار پر غربہ پا گئی وہ کوئی دو ہی سی ٹیڈیاں بچاری جنہوں نے عدد دیتا ہے اللہ جذبہ بیندہ ہے کہ اس جذبہ نہ دیت جنہوں نے منا سکتا ہے مگر میری چوڑی آزمائش ہے تو اللہ توفیق دے کہ بچے نے پیسے جو لے کٹھے کر دے وہ مسجد اچھا ٹھیک ہو جگے انشاءاللہ میرے تو عدلی حضر دبائی سے ہو اللہ مسلح علیہ السلام سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ السلام بارک وسلم اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات خیر نہ رکھے اللہ پاک